السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے جہنم جہنم تین لوگوں سے دہکائی جائے گی شہید کاری یا عالم اور سخی اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے آمین آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے اچھی بات پہلا نبی صد کے جائریا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش کے آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کرے نقصان کیا بس ایک حدیث آپ کے سامنے اکتر اس کے نقصان کے تعلق سے ایسی حدیث ہیں جو آنگ پر رونگٹے کھڑے کر دیتی صرف ریاہ کے نقصانہ سننے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث میں بہرحال یہ حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک شخص شام سے نکلا اور مزید مزید جو ہے معاف کرنا مدینہ آیا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا پتا پوچھا کسی نے کہا ابو حریرہ فلا جگہ رہتے ہیں وہ وہاں گیا وہاں نہیں ملے بزار گیا تو بزار میں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے کہ آپ سے ایک حدیث رسول سنو تو آپ مجھے کچھ بتائے انہیں کہا کیا تم شام سے سفر کر کے اس لئے آیا ہو کہ ایک حدیث سنو مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تیس دن کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں تو کہا چلو وہ گھر لے گئے اور کہا کی بیٹھو میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی کیونکہ تم اتنا لمبا سفر صرف حدیث سننے کرنے آئے تو آپ نے جو ہے بلایا اور بٹھا اور کہا سنو جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے اسی جگہ اور جہاں تم بیٹھے ہو مہاں میں بیٹھا تھا اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث مجھے سنائی جو میں نے کسی کو اب تک نہیں سنائی تمہیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جہنم جو ہے تین لوگوں سے دھہکائے جائیں گی یہ بات کہی اور زمین پر گر گئے وہ بہشی تاریہ ہو گئی غشی تاریہ ہو گئی جس طرح سے مرگی کا مریض ہلتا ہے روکا گیا پانی مارا گیا اٹھایا گیا اٹھ کر بیٹھے اور کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی جہنم تین لوگوں سے دھہکائے جائیں گی پھر غشی آئی چکر کھا کے پھر گر گئے پھر ہلنے لگے پھر پانی دالا گیا ہوش میں آئے ہیں پھر کہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں سنائی تھی جہنم تین لوگوں سے دھہکائے جائیں گی پہلا شخص ہوں گا ایک شہید دوسرا شخص ہوں گا ایک سخی مالدار تیسر شخص ہوں گا ایک روایت میں حافظ اور ایک روایت میں عالم کے الفاظ ہیں یہ تین لوگوں سے دھہکائے جائیں گی اللہ رب برزد ایک شہید کو بلائیں گا شہادت سے بڑا مرتبہ نہیں کوئی یاد دیکھیں اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے والا اگر دوبارہ دنیا میں آنے کر وہ کریں گا تو شہادت والا ہی وہ شہید ہی ہوں جو کہیں گا مجھے دوبارہ جا کر واپس آنا ہے اس لئے باقی لوگ تو ڈر جائیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے لیکن شہید کہیں گا میں واپس جاؤں گا پھر شہید ہو کے تیرے راہ میں آؤں گا اس لئے کہ اس کا بدلہ بہت عظیم ہے لیکن جہنم میں دالا جا رہا ہے اللہ کہیں گا اے شخص تجھے میں نے طاقت توانائی صلاحیت دی تھی کیا کیا وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے راہ میں جہاد کیا تیرے راہ میں کوششیں کی تیری راہ میں اور حق کے لئے میں لڑا میں جہاد کا معنی یاد رکھی لڑائی نہیں ہوتی حق کے لئے لڑنا ہوتا کوئی بھی لڑائی جہاد نہیں ہوتا حق کے لئے لڑنا میں لڑا ہے یا اللہ اللہ کہیں گا تُو نے جھوٹ کہا فرشتے کہیں گے تُو نے جھوٹ کہا اللہ کہیں گا تُو تو اس لئے لڑا یہ لوگ تیری تعریف کرے تُو شہید ہے تجھے دنیا میں شہید پکارا گیا اب میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے حق مہنگا فرشتے موں کی بھول رگڑ کر لے جا کر جہنم میں دال دیں گے دوسرا شخص آئیں گا اللہ کہیں گا میں نے تجھے مال دیا تھا کیا کیا وہ کہیں گا اللہ میں نے مساجد بنائی فلا فلا جگہ خرچ کیے صدقات کیے قیرات کیے اللہ کہیں گا تُو نے جھوٹ کہا فرشتے کہیں گے تُو نے جھوٹ کہا اللہ کہیں گا تُو نے تو اس لیے خرچیاں کہ لوگ کہے کتنا خرچ کرتا ہے اللہ کرام جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں تیرا نام لیا گیا بہت تعریفی فرشتوں سے حکم اٹھا کہ جہنم میں پھینک دو تیسرا شخص وہ ہوں گا جس کے تعلیس حدیث میں آتا ہے ایک میں عالم اور ایک میں حافظ کے الفاظ زیادہ اللہ کہیں گا میرے بندے تجھے میں نے عقل دی تھی کیا استعمال کیوں گا اللہ میں نے تیری کتاب کو حفظ کیا دوسرا کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا تاکہ لوگ بسہولت دوسرے آسانیہ دوں ان کو شریع مسائل بتاؤں اللہ کہیں گا تُو نے جھوٹ کہا فرشتے کہیں گے تُو نے جھوٹ کہا اللہ کہیں گا تُو نے حفظ قرآن اور تلاوت جو کی اس لیے کی کہ لوگ کہے کتنا اچھا خاری ہے اور تُو نے اس لیے لوگوں کو فتاوے دی اور دین کی بات کہیں کہ لوگ تعریف کرے کتنا بڑا عالم ہے کتنا علم رکھتا ہے جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا میرے پاس سب تیرا بدلہ نہیں ہے حکم ہوں گا اٹھا کر جہنم میں پھیک دو اور فرشتے مو کے بل رگڑ کر پھیک دیں گے دیکھئے شہید دیکھئے انسان جو ہے نا سب کچھ لٹا سکتا اپنی جان چھوڑ کر اگر سمجھ لیجئے کوئی میری جان پر باری آ جائے اور کوئی مجھ سے کہے کہ جان دو یا مال دو تو میں کیا دوں گا میں کہوں گا مال دولت گھر جادہ سب لے لو بس جان بخش دو میری اس سے بڑی کوئی چیز نہیں دنیا میں اس نے جان دی اللہ کے رامے لیکن دکھاوا تھا اس کی نیتر اس لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ عمل کتنا بڑا ہے وہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ وہ خابل خبول ہے یا نہیں اللہ کے پاس کیونکہ اس کی عمل تو بہت بڑا لیکن ریا کروڑوں جمع کر کے وارثوں کو لڑنے کے لیے چھوڑتے اللہ کے رامے خرش نہیں کرتے انہوں اس نے خرش کیا لیکن مقصد تھا لوگ دیکھیں اس کو اللہ نے آخر دیتی ایک تیسرے آدمی کو اس نے علم حاصل کیا اسے کتنے فائدی آدمی علم سے اٹھا سکتا ہے مقصد تھا لوگ تعریف کریں اللہ نے دنیا میں بدلہ دے دیا آخرت میں ریا کرنے والوں کو کچھ نہیں بلکہ جہنم میں سے دہکائی جانے والی اللہ رب و عزت ہماری فائد تکرمہ ایسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ